نہیں ہے اسے تھوڑا سا پیچھے کر دے ممبر مطمئن کرنے کی جگہ ہے مشبوک کرنے کی جگہ نہیں ہے جتنی باتیں پڑھنی ہیں یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں بات شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ جس علی نے دیکھئے گا میری طرف اس لیے کہ جو علم اٹھاتے ہیں نا وہ سر نہیں چھکاتے صدا کے لیے توجہ چاہیے مجھے جو جو علم اٹھاتے ہیں وہ سر نہیں جھکاتے وہ سر نہیں جھکاتے فقرہ سنیے گا جس علی نے ساری زندگی ہاتھ یوں رکھا نا نا لے کے اکڑنے والے تو نہیں ہیں نا نہیں جس جس نے نمک کھایا حق نمک تو ادا کرے بھئی علی کا ہاتھ ہمیشہ یوں رہا بھئی جہاں جہاں تک آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں دیکھئے جس علی کا ہاتھ ہمیشہ یوں رہا بھئی جس نے ہاتھ یوں کیا ہے وہ تو بولے نا میں ان مولویوں سے میں بالکل نہیں ہوں کہ ساری زندگی کھایا حسین کا صدخہ اور عزاداری پہ ہی انگلی اٹھا رہے ہیں میں انہی کا کھاتا ہوں انہی کے حق میں بولوں گا عصد بھائی توجہ چاہیے میں نے آپ کے اشاعر پہ بڑی داد دی ہے میرے روڈ میں بھی ہاں تو اب وصولی کا وقت آیا ہے اب وصولی کا وقت آیا ہے دیکھئے گا میری طرف اشارے اشاروں میں بات ہو جائے گی جس علی نے ساری زندگی ہاتھ یوں رکھا جس علی نے ساری زندگی ہاتھ یوں رکھا اس نے جب یوں کیا ہے تو اب باس ملا ہے اللہ خے ہ inserts اللہ خے ہدا ، اللہ خے ہند اللہ خے ہند کچھ 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 ایسے لوگ بھی کچھ ایسے لوگ بھی مجھے نظر آئے کیا بھی نعرہ لگا وہ خاموشی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے ایسا جملہ سن لیجئے پھر داد دیجئے مجھے جم کے اس لیے کہ میں اپنا حق چھوڑ کے نہیں جاؤں گا ایسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے اپنی اذان پر آئے کام سے سننا ہے یا علی خدا کے لیے توجہ کریں خدا کے لیے توجہ کریں جیسے اپنی اذان اس جملے کی تہہ تک جائیں اس جملے کی تہہ تک جائیں اپنی اذان پر آئے کام اپنی اذان پر آئے کام اپنی اذان پر آئے کام اچھا جن لوگوں نے نعرے میں ساتھ نہیں دیا مائک سے ہٹ کے ایک سوال کرلو ان کی علی سے بنتی نہیں ہے ان کی علی سے بنتی نہیں ہے یاد رکھو میرے نوجوانوں شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ ہی نہ کیا ہو یہ نام شرما کے نہیں دیا جائے گا یہ نام شرما کے نہیں دیا جائے گا سلامت رہیں سر اٹھا کے یہ نام لے اس لیے کہ گھونگٹ میں گھونگٹ میں مو ڈال کے ان کا نام لیا جاتا ہے جن کی شجاعت والا چہرہ کسی نے دیکھا نہ ہو جس نے ہر میدان میں سر اٹھایا اور ہمیں سر اٹھا کے جینا سکھایا دیکھیں چہرے ضرور پڑھے جائیں گے مجلس میں اس لیے کہ یہ بجھولا کے گھرانے کی مجلس ہے آج توجہ کیا ہوگا چہرے ضرور پڑھے جائیں گے کیونکہ چہرے سے ہی پتا چلتا ہے کہ کس قبیلے کا ہے نہ شاہد حسن عدوی کا ایک جملہ سننے پھر جتنی دعات دینی ہوتے ہیں یاد رکھئے فضائل جب کوئی پڑھے نہ تو برابر والے کا چہرہ ضرور دیکھئے اس لیے کہ میں نے بہت پہلے کہا تھا فضائل کا اثر چہرے سے شجرے تک خدا کے لیے توجہ ہو فضائل کا اثر فضائل کا اثر سلامت رہے ہر برابر والے کو دیکھے یہ الحمدللہ چہرہ کھلا ہوا ہے چہرہ کھلا ہوا ہے فضائل کا اثر چہرے سے شجرے تک ہوتا ہے اگر فضائل سن کے چہرہ کھلا تو شجرہ چھپا اور اگر اترا تو شجرہ چھپا فضائل سن کے فضائل سن کے اگر چہرہ کھلا کھلا تو شجرہ چھپا اور اگر اترا تو پھر شجرہ چھپا اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ کتاب ہے جواہر الاسرہ جو حدیق پڑھنے لگا ہوں وہ بہار میں بھی ہے کشف الغمہ میں بھی ہے معالم الزلفہ میں بھی ہے فی الوقت ایک کتاب دکھا کے سنانے لگا ہوں بڑی اہم کتاب ہے دیکھ کے پڑھنے نہیں لیا دکھا کے پڑھنے لیا ہوں دیکھ کے پڑھنا مقصود نہیں اور لگنو کے مومنین سلام ہے آپ کی سماعت کو یہ کتاب اس لیے لے کے نہیں چلتا کہ اس سے میرا کوئی بینیفٹ ہے مجھے دیکھ کے پڑھنا ہے نہیں یہ کتاب جتنی بھی ہے نا اور رکھی ہوئی ہے بیک کے اندر چالیس پہتالیس کتابیں اور ہوں گی یہ کتاب میرے لیے زیرا ہے جوشن ہے بکتر ہے چلہتر ہے خود ہے لیکن یہی کتاب دشمن کے لیے نیزہ ہے شمشیل ہے تلوار ہے سارے ہاتھ یہاں ہے یہ کتاب میرے ہاتھ میں ایک نہیں چھپی کہ میں نے خرید کے چھپا لیا ہے نو سو نینیانوے مارکٹ میں اور ہے بس مل مجھے یہ حدیث اس لیے گئی کہ ان کا نمک کھا کے کبھی نمک حرامی نہیں کیا ہے میں نے مل اس لیے گئی یہاں دیکھیں دیکھ لیا اب رکھ دے رہا ہوں جو بھی علی کی فضیلت میں شک کرے گا نہ 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 جب کتاب دکھا دیا تو پھر مطمئن کیوں نہیں ہو رہے ہو جو بھی علی کی فضیلت میں شک انکار نہیں شک انکار نہیں کچھ لوگ دو ممبر پہ بیٹھ کے علی نے ٹھوکر مار کے مردہ جلایا اس کا بھی انکار کر رہے ہیں ارے جا کے سورہ بھکرا پڑھ لے اگر گائے کی دم مردہ زندہ کر سکتی ہے سورہ بخرا دیکھیں گائے کے دم کا گوش لگایا گیا مردہ جی اٹھا سارے مانتے ہیں رجل اللہ نے ٹھوکر ماری یہ غور کیا اپنے دوستوں انکار کیے بیٹھیں دیکھئے علی کے فضائل کا انکار نہیں ہے ماں کی شرافت کا انکار ہے بولتے رہیے گا میرے ساتھ ہم سفر رہیے گا اور مجلسوں میں ضرور بولا کیجئے فضائل سنتے ہوئے بچپن میں جب مکتب گیا پہلی بار تو میرے استاد اللہ غریقے رحمت کرے معصوم رضا صاحب کو وہ یوں ریجسٹر دبا کے لے کے آئے ریجسٹر کھولا مولانا انہوں نے نام لیا محمد عباس ہاتھ اٹھا گیا ہم نے کہا جی حاضر شاہد رضوی جی حاضر ہی لکھنوں بھی اگر اشارہ نہیں پہنچ حسن نزاد جی حاضر تو حاضری اب تو ڈیجیٹل حاضری ہو گئی اس جملے پہ بزرگان آپ داد دیں گے پہلے حاضری ایسے ہی لگتی تھی جی حاضر ہاتھ بھی اٹھانا پڑتا تھا بولنا بھی پڑتا تھا بھئی یہ مجلس نہیں ہے آلے محمد کی یونیورسٹی ہے اور حاضری زمانے کا امام آلے محمد کی یونیورسٹی ہے آلے محمد کی майبتھانی کبی ہے بھائی کبی ہے آلے محمد کی بھی پڑتا تھا ، آلے محمد کی بھی پڑتی رجی خیشوال تح fish آلے محمد کی یونیورسٹ ہیں آله 기時間، آلے محمد کی یونیورسٹ ہوا آلے محمد کی 총وں آلے محمد کی دیں گیز이로그 حدیث کے اشاک و فی فضل علی جو بھی علی کی فضیلت میں شک کرے گا انکار نہیں مانوں کے نہ مانوں ہے کے نہیں ہے شک صرف شک اب سنیے صدا کیا ہے شک کی اشاک و فی فضل علی جو بھی علی کی فضیلت میں فضیلت میں شک کرے گا یحشر اللہ فی یوم القیامت اللہ اسے میدان محشر میں ایسے بلائے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا توخ ہوگا اور اس توخ کے تین سو سرے ہوں گے ہر سرے پہ شیطان بیٹھا ہوگا جو شک کرنے والے کے موپے تھوک رہا ہوگا ہو 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 اب آہستگی سے سننے جو علی کی فضیلت پہ شک کرے گا جو علی کی فضیلت پہ شک کرے گا میدان محشر میں خدا اسے اس حالت میں بلائے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا توخ ہوگا اس توخ کے تین سو سرے ہوں گے تین سو سرے ہر سرے پہ شیطان بیٹھا ہوگا جو شک کرنے والے کے موپے تھوک رہا ہوگا جناب میں نے یہ حدیث اس دور میں پڑھی ہے جب سوچ بھارت کا نعرہ لگ رہا ہے سوچ بھارت ہر جگہ لکھا ہوا ہے یہاں نہ تھوکیے یہاں نہ تھوکیے نانا یہاں نہ تھوکیے یہاں نہ تھوکیے بھئی ائرپورٹ پہ لکھا ہے بس سٹینڈ پہ لکھا ہے سڑکوں کے اوپر سائیڈ میں لکھ دیا گیا یہاں نہ تھوکیے یہاں نہ تھوکیے یہاں نہ تھوکیے ست ایک جگہ ایسی ہے جس کا نام ہے دست بیر جہاں ہے یہاں تھوک سکتے ہیں تو چودہ سو سال پہلے ماسوم نے فیصلہ کر دیا دشمنے علی کا چہرہ چہرہ نہیں کھوڑے دانا